حقیق میں کانونے تحقیق نامل سے رسالت کا بیان نہیں ملتا تو بھی رسالت کی سوزار کا دیکھت نہیں ملتا اور یہ انسانوں کا بنایا برایا برایا کانون ہے گویا جوائی ہوا نہیں ہے گوائی اور لیند کانون نہیں ہے انسانوں کے بنایا ہوئے تسطور میں اگر تبدیلی ہو سکتی ہے تو قانون میں قدیدی کیوں نہیں یہ خلش ہے انجن ہے واہما ہے مغالطہ ہے جس کے پتمندر میں یہ ضرورت شدت سے عورتی ہے کہ براہیات کتابِ ربانی کے آئینے قانون میں تحفظِ نامو سے سمجھنے کی کوشش کی گئے میں سیوانی وقت میں کموگیشن نہ لے نہ پہنڈی جو نشست ہوئی اس میں کچھ بنیادی اور قصوری تناظر ضارعین کا پرسپیکٹیو پیانا ہے وہ فریم آف ریفرین متعجن کر سکا تھا جس نے رہتے ہوئے ہم قرآن کے طرزیں استدلاع من حدے تشریع لائے پیسر اپ لائیسلیشن 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 قرآن 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 کی آیات کو سمجھنے اور ان سے قانون کرنے میں پریقہ اسلوح اندار ضارعین کیا ہوگا اس پر کچھ گنگا جی بات نہیں کر سکتا تھا وہ تو آج نہیں مجھنے ایک سکرہ کہا تھا کہ سو آیات قرآن حقیم کی آجی ہیں جو براہ راہ ڈائی براہ راہ کانون احفظ نام سے رسالت کو بیانی کرتی ہیں پریس کرائیس کرتی ہیں اور رین کرتی ہیں لیڈا ہوگا اور ایک ہزار آیات وہ ہیں قرآن حقیم میں چھہزار رس میں سے چھہزار چھہزار رس ایک ہزار آیات کریمہ وہ ہیں یہ کم حقیم ہے زیادہ بجائے کم حقیم یہ وہ یہ کہ میں کتابی چاہت کی وہ ہیں کہ براہ آ قرآن حقیم کے مطالعہ تلاوت سے سمجھی ہیں اور وقت مسئلہ ہوگا میں بیانی کرنے موچول موچ اور ہاتھ میدالی میری میرے باہنی یہ ہوگی کہ ممائد بن کر دی مجھ سمجھ سے ممائد 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 ممائد